پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن سے متعلق بہت سی باتیں دیکھ رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں یہاں پر اس آیت میں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چھے ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں مجھے ایک آپ بات بتاؤ کیا قرآن مجید کی فضیلت کے لیے اتنا کافی نہیں کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے کیا یہ ہمارے لیے شرف کی بات نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام کو ہمیں بار بار دہرانے کا حکم دیا ہے اب دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں فلم سٹارز ہیں دنیا میں جو ہے یعنی وہ لوگ جو فلموں میں کام کرنے والے ہیں وہ لوگ جو کرکیٹ کھلنے والے ہیں وہ لوگ جو سائنس دا ہے جب ایسے لوگوں کا کوئی قول انسان نقل کرتا ہے ڈائیلوگ نقل کرتا ہے تو اپنے آپ کو کتنا فخر محسوس کرتا ہے کوئی شخص اگر کسی سائنس دا کا قول نقل کرتا ہے اس کا کوئی ڈائیلوگ نقل کرتا ہے تو وہ کتنا فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے فلا کا ڈائیلوگ مارا لیکن آپ سوچیں وہ رب جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا کلام اس کا ڈائیلوگ ہمیں بار بار دوہرانے کا موقع مل رہا ہے کیا یہ ہمارے لئے شرف کی بات نہیں ہے عربی میں ایک مقالہ ہے کہتے ہیں کلام الملوکی ملوک الکلام کہ بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہیں بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہیں تو کیا میرے اور آپ کے لئے یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنے رب کے کلام کو بار بار دوہرائے یہ میرے اور آپ کے لئے یہ شرف کی بات ہے کہ ہم اپنے رب کے کلام کو دور آ رہے تو جب کبھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میں اپنے رب کے کلام کو دور آ رہا ہوں ان الفاظ کو دور آ رہا ہوں جو میرے رب نے پڑے ہیں اس کلام کو دور آ رہا ہوں جو میرے رب نے بیان کیے ہیں لہذا یہ میرے اور آپ کے لیے شرف اور منزلت کی بات ہے اور اس کو ہمیں احساس کے ساتھ یقین کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع حدیث ہے حدیث میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والوں کی آئیے دیکھتے ہیں ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ترجہ کی طرح ہے پھل کا نام ہے جس کا مذاہ بھی اچھا ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے لہذا جو مومن قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے وہ اس پھل کی مانند ہے جس کا مذاہ بھی اچھا ہے اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور آگے فرمایا اور وہ مومن جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال خجور کی طرح ہے کہ اس کا مزا تو بہت اچھا ہے بہت میٹھا ہے لیکن اس کے اندر خجبو بلکل بھی نہیں ہے تو ایسا مومن جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال خجور کی معنید ہے اس کا مزا تو اچھا ہے لیکن اس کے اندر کوئی خجبو نہیں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اور فاجر کی مثال ایسی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے کا مثال ریحانہ یعنی ریحانہ کی طرح اس کی مثال ہے ریحُحَا طَيِّبٌ کہ اس کی خجبو تو بہت اچھی ہے وَتَعْمُحَا مُرُّن اور اس کا مزا کڑوا ہے ایک فاجر فاسخ گنہگار شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ریحانہ کی طرح ہے کہ جس کی خجبو تو بہت اچھی ہے لیکن اس کا مزا بلکل کڑوا ہے اس کا مزا بلکل اچھا نہیں اور ایک آخری اور چوتی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا مَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَعُ الْقُرْآنِ کہ ایسا فاجر ایسا گنہگار ایسا شخص جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال حَنْضَلَا کی طرح ہے حَنْضَلَا حَطَعْمُحَا مُرٌّ وَلَا رِیحَ لَهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حَنْضَلَا ہے اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار لوگوں کی مثالیں بیان کیے ایک وہ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال جو ہے اترجہ کی طرح ہے جس کا مزہ بھی اچھا ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے دوسرا وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال خجور کی طرح ہے اس کا مزہ تو بہت اچھا ہے میتھا ہے لیکن اس کے اندر کوئی خوشبو رہی تیسرا وہ فاجر اور گرہگار جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ریحانہ کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو تو بہت اچھی ہے لیکن اس کا مزہ جو ہے کڑوا ہے اور چہتہ اس فاجر فاسق اور گرہگار کی مثال کہ جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال حَنْضَلَا کی طرح ہے نہ تو اس کا مزہ اچھا ہے اس کی خوشبو بھی نہیں ہے لہذا یہ چار قسم کی مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں جو مومن ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں جن کا مذاہ بھی اچھا ہے اور جن کی خوشبو بھی اچھی ہے لہذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کسرت سے کرنے والا بنائے آمین ناظرین آج کے لئے بس ادرائیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل کے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ